السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید اگر آپ کو خرید سے ہوں گے میں آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں وہ بھی عید الفطر کے بارے میں ہیں تو بلا تخیر میں حدیث آپ کو سناتا ہوں اَنَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے یا عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھالیا کرتے تھے اور نبی اسلام عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور جب نبی اسلام عید کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد پھر نبی اسلام دو رکعت نفل پڑھتے تھے اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ عید کی نماز یعنی عید الفطر کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لئے جانے سے پہلے کچھ کھا لینا یہ سنت ہے یہ مسنون عمل ہے اور اس میں علماء نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ عید الفطر کے دن عید کی نماز کے لئے جانے سے پہلے کچھ کھا لینا یہ کیوں سنت عمل ہے یہ اس لئے سنت عمل ہے تاکہ اس میں انسان نے جو پورا مہینہ رمضان کے فرض روزے رکھی ہیں تو وہ اس کے بعد انسان عید الفطر کے دن جو رمضان کے بعد پہلا دن ہوتا ہے کہ جب انسان اس دن عید کی نماز کے لئے جانے سے پہلے کچھ کھا لے گا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح انسان اپنی بندگی کا اظہار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرح اپنی موتاجگی کا اظہار کرے گا اور جہنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا جہنا اس میں ایک شکریہ دا ہوگا کہ اللہ ہم نے جو تیرا حکم تھا وہ پورا کیا اور جہنا ہم تیرے بندے ہیں ہم تیرے موتاج ہیں تو نے ہمیں کھانا بھی نہیں سے رکھا تھا اور آج کے دن تو نے ہمیں اجازت دیا لہذا اللہ ہم اس لئے آج کے دن کھا رہے ہیں ہم تیری نعمت سمجھ کے کھا رہے ہیں تو یہ حکمت علماء نے اس میں بیان کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ